بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا مذبان رب نواز پردے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یومین این اینیمال ہیلٹیپ چینل تو پرینڈز کیسے امید کرتا ہوں آپ بھی خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہاتھ پاؤں کے کیل اور چنڈیوں کا علاج تو پرینڈز ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ لگی گنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے تو اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا ورسپ نمبر بھی سکرین پر موجود ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں تو پرینڈز چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے کیل اور چنڈیاں کیل اور چنڈیاں بظاہر تو بہت چھوٹی نظر آتی ہیں ان کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں تو اگر پاؤں کے تلوں یا پاؤں کی اونگلیوں کے درمیان نکل آئے اس سے چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے اگر ہاتھ کے اتھیلی میں نکل آئے تو اس سے کام بھی نہیں ہو سکتا بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں تو پرینڈز ان کے بچاؤں کے لیے یہ ایک ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں کے کیل اور چنڈیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی تو پرینڈز اجزاء نوٹ فرمالیں یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے یہ ٹوٹکا نمبر ایک آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے ایک چمچ اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیسٹر آئیز وہ بھی ایک چمچ لینا ہے اور اس کا ترقیب و استعمال نوٹ فرمالیں دونوں شیاہ کو مکس کر لیں خوب اس کا پیسٹ بنا لیں جب گاڑا پیسٹ بن جائے تو اس کو متاثرہ جگہ پر رات کو سونے سے قبل متاثرہ جگہ پر لگا لیں اور ساتھ بینڈج لگا لیں تو انشاءاللہ صبح اٹھ کے بینڈج اتار کے نیم گرم پاہی سے دولیں اس کو تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کے کیل اور چنڈیوں کا بلکل خاتم ہو جائے گا نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نیگے پاہ